بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اس کا نام ہے دیسی برگر یہ کیونکہ میری اپنی ذاتی ریسپی ہے اس لئے میں نے اس کو دیسی برگر کا نام دیا اور یہ بلکل جب آپ کھائیں گے اس میں جو مسائلہ ہو رہا ہے یہ آپ کو لگے گا چٹنی اور یہ بلکل ہمارے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہوگا اس لئے میں نے اس کا نام دیسی برگر رکھا ہے اور اس میں جن چیزوں کا استعمال کیا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے 150 گرام یہ میں نے کیمہ لیا ہے اور یہ بیف کا کیمہ ہے اور اس میں 140 سپون میں نے یہ مسائلہ ڈالا ہے جو سیخ کباب مسائلہ ہے یہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا یہ میرا ہوم میڈ ہے یہ اکرا سیخ کباب مسائلہ کے نام سے تو یہ میں اس میں 140 سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالے بھر کے مطلب یہ اس میں ڈالی ہے اور 1 ٹیبر سپون میں نے پیاز لیا ہے چوب کر کے اگر زیادہ آپ ڈالا جاتے ہیں زیادہ ڈالیں اتنا ہی کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد 1.5 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے 1.4 ٹی سپون سوٹ میٹھ لیا ہے 1.5 ٹی سپون کرش میٹھ لیا ہے 1.4 ٹی سپون گرام مسائلہ لیا ہے اس میں یہ میچے والا اس کی کام ہے کہ اس میں چھتنی بھی ہوں گی تو اس لیے پھر اس کو اسی صاف سے رکھیں تب اس کا ذائقہ اگر آپ نے زیادہ کرنا تو کر سکتے ہیں اور یہ چھتنی ہے یہ سبز چھتنی سبز دھنیا کی اس میں میں نے سبز دھنیا، سبز میرچ، ادھرک لسن، تھوڑا سا اور ٹی سپون پہن ڈال کے میں نے اس کی چھتنی بنا لیا ہے اور یہ چھتنی میں نے اس کے اوپر لگانے کے لیے برگر کے اوپر لگانے کے لیے چھتنی اور میونیز یہ اپنے حسبے ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ دونوں وہ اتنی لینی ہے اور ون ٹی بل سپون پودینہ ہے، باریک چوکی اور ون ٹی بل سپون کورینڈر ہے سبز دھنیا ہے اس میں اور پیاز کے چند سلائس ہیں، ٹیماٹر کے چند سلائس ہیں اور یہ دو بگٹ لیا ہے اس کو میں کاٹ کر دیں اس کے اندر یہ سارا تیار کروں گے اور یہ اویل ہے تھوڑا سترنے کے لیے اب میں آپ کو بتاتی ہے میں نے صحیح چیزی کس طرح بنانی ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے نیچے وہ مسائلہ پہلے ڈال کر دیا اور اس میں یہ میں تمام چیزیں ڈال لگی ہوں اس میں گرم مسائلہ اور یہ چوب پیاز ہے اس کا پہر میں پانی نکال دیا تھا اس کو کش کر لیا تھا اور پھر اس کا پانی نکال دیا تھا اور یہ سبز دھنیا اور پودینہ بس ان کو اب میں مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں اس میں سب چیزیں مکس کر دیا اور اس کو میں پندہ میٹ کے چھوڑ دیتی ہوں اور باقی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے اب اس کے ساتھ آؤ کیا کرنا ہے یہ تیل میں نے بلکل سمجھ لیا ہے بلکہ اس سے بھی کامی ہوگا تو یہ میں نے اب یہ ایسے لمبا سا برگب نہ آیا کیونکہ وہ بغٹ لمبے ہیں اور اس لئے میں نے اس کو زا لمبا رکھا ہے کیونکہ یہ سکڑ بھی جاتا ہے تو پھر اس لئے یہ ایسے اس کو تیل ہلکا گرم مسائلہ وہ زیادہ نہیں کیونکہ وہ پھر جل جاتا ہے تو اوپر سے تو اندر سے وہ اس کا ذائقہ نہیں ہے ہلکی آنچ پہ کر لائیں اور اب یہ دوشا اب جیسے یہ فرائی ہوتا ہے آپ کو بتاتیں یہ دیکھیں میں نے دو تین منٹ ایک سائج سے کیا پھر دوسری سائج سے کیا کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ اس کو کریں گے تو اس کا دوسری پاند ختم ہو جائے اگر تیز آنچ پہ کریں گے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی لائچ ہو جائیں تو بس اس کو کالیں کیونکہ یہ تو کیمے کا کیا اس کو اتنا بلانا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے تو یہ پہلی ہوتا رکیما بناتا ہے جو اس کا تو یہ اب میں نے اس کو ایسے نکال لیا اور اب میں آپ کو بتاتیں میں اس کے بعد اس میں کیا کرنا یہ یہاں پہ بگٹ کچھے ملتے ہیں اس کو بیک کرنا بڑتا ہے لیکن چونکہ میں نے برگر بنانا جاتا ہے پھر میں اس کو بیک نہیں کرتی پھر میں اس کو تھوڑا جس فرائی پین میں وہ بنائے ہیں اس میں ہلکا ہلکا آئل ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو ایسے سینک لینا ہے اور اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں جب ہی ہو جاتے ہیں یہ میں نے اس کو تیار کر لیا یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سیکلی کیونکہ یہ سٹیم میں ہوئے ہوتے ہیں پکے نہیں ہوتے ان کو بیک کرنا ہوتا ہے ان میں تو یہ دیکھیں یہ ہلکا ہے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا اوئل جو فرائی پین میں میں اس کے ساتھ کر لیا اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ اوئلی ہو جائیں گے پھر اچھے بھی نہیں لگتے تو یہ اس طرح بنا کے اگر آپ نے کباب بنا کے فریز کیے ہوئے ہیں تو یہ بہت جلدی یہ سب کچھ تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کے اس لمبے ملتا ہے تو اس کو ہاف کر لیں کیونکہ ایک دم بڑا تو خیب نہیں جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو میں نے کیسے اس کو سارا بنانا ہے یہ اب میں نے ایک والا حصہ لی ہے جو مرضی لے لیں آپ اوپر آلائیں یہ جو بھی لے لیں یہ آپ اس کے ساتھ پہلے چٹنی لگائیں اگر آپ نے دونوں پہ چٹنی لگانا ہے تو چٹنی سے کھا لیں بچوں کے لئے بنانا ہے کیونکہ بچے وہ چیختے ہیں تو اس وقت سے پھر کھاتے بھی نہیں بہانہ دونتے ہیں تو آپ اس کو چٹنی اور پھر تھوڑا مایو اس کے اوپر ایسے لگائیں یہ میں نے اس کے اوپر چٹنی اور پھر مایو لگا لیا ہے اور اس کے اوپر پیاز کا سلائس ایسے رکھنا ہے پیاز کا سلائس اگر آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں تھوڑا اچھا تو تھوڑا ڈال لیں اور اب اس کے اوپر میں رکھوں گی وہ جو میں نے کیمے کی ٹکیاں بنائی ہیں اگر آپ چکن کا بنانا چاہتے ہیں چکن کا بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ ایک ساتھ ٹیار ہوگی اس کے اوپر ٹماٹر کا ایک سلائس ایسے اور ایک ایسے دوسرے حصے پر میں نے جو لگانا ہے اب اس کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر پہلے میں چٹنی لگاؤں گی ایسے یہ اگر آپ نے صرف چٹنی دونوں پر لگا کہا نہیں چٹنی کھا لیں اب اس کے اوپر میں ساتھ ہی میل سے ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں نے ایسے دونوں پر لگا لیا اور اس پر سب کچھ ڈال دیا اور اب میں اس کو ایسے ہلکا سا ہاتھ سے پریس کروں گی اور یہ کھانے کے لئے تیار ہے اب میں آپ کو دوسرا ہی تیار کر کے دکھاتی ہوں لیجئے دیسی برگر تیار ہیں اور میں تو اس طرح کرتا ہوں جیسے ہی میں بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ بنا کر دیتی جاتی ہوں میں ٹکیا پہلے بنا لیتی ہوں ایک فرائی پین میں دوسرے میں ساتھ یہ بگٹتے ہیں ان کو گرم کر کر کے وہ گرم گرم ہوتے ہیں وہ اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں تو بس یہ بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے صرف کوب بنا کر کر آپ یقین کریں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ایک دفعہ کھائیں گی یا کسی کھلائیں گی وہ جب بھی سنے گا کہ آپ یہ بنا رہی ہیں دیسی برگر تو وہ بھاگی آئیں گے اتنے مزے کے ہیں بہت ہی آپ کو یقین بہت پسند ہے کہ جب آپ بنایں گی پلیز آپ ایک دفعہ بنا کر ٹرائی ضرور کریں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نام ہو لیں اللہ حافظ